دین پر امت جمع ہو اور اختلافی مسائل پر نفرتیں پیدا ہو جائیں ایک مثال دیتا ہوں نماز کی دعوت دو نماز پڑھو کیسے پڑھو یہ اختلافی چیز ہے یہاں ہاتھ باندھنے ہیں یہاں باندھنے ہیں چھوڑنے ہیں رفع جہدین کرنے ہیں نہیں کرنے ہونچی امین نیچی امین امام کے پیچھے صورت فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے بیس ترامی ہے ہاتھ ترامی ہے یہ سارے فروات ہیں جن کو شرع اور منحاج کہا گیا ہے الدین میں نماز ایک مثال دے رہا ہوں میرے عزیزو آپ سے بھی کہتا ہوں آپ سے بھی کہتا ہوں دین کے دعی بنو مسلک کے دعی نہ بنو کسے فرقے کے اگر تم کسی بھی مسلمان فرقے سے تعلق رکھتے ہو تو اللہ کے واسطے اپنے دل میں رکھو اپنے آپ کو امت بنا کے پیش کرو اپنے آپ کو امت بنا کے پیش کرو اختلافی مسائل کی بات درسگاہ میں ہوتی ہے ممبر سے نہیں ہوتی ہے درسگاہ میں ہوتی ہے میں درد سے کہہ رہا ہوں کہ جو مذہب کے نام پر آگ بھڑکی ہے فرقہ واریت کی جو آگ بھڑکی ہے اس کو تم لوگوں نے نہیں بھڑکایا اسے نادان خطیبوں نے بھڑکایا ہے نادان علماء نے بھڑکایا ہے اسے ممبر پر بیٹھنے والے نادان غیر تربیت یافتہ لوگوں نے اس آگ کو بھڑکایا ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلانے کی بجائے اللہ کے نبی کی طرف بلانے کی بجائے عالی اخلاق دین سمجھانے کی بجائے وہ اپنے اپنے عقائد کے دائر بنے اور باقیوں کو جہنمی بنایا کسی کو کافر بنایا کسی کو گمراہ بنایا کسی کو باطل بنایا اور ایک نفرتوں کی آگ بھڑکا دی میں تم سب بچوں سے کہتا ہوں میں نے آٹھ سال تمہیں ایک لفظ کسی مسلمان فرقے کے خلاف نہیں بات کی آٹھ برس ایک لفظ کبھی نہیں سنایا ہمیشہ سب کی قدر دل میں بٹھائی سب سے محبت کرنے کا میں نے تم سے درخواست کی اگر ہماری تمہاری کوئی نسبت ہے تو اس کی طرف سے میرا مطالبہ ہے کہ امت کو امت بنانے کی دعوت دینا کسی مسلک کے چکر میں پڑھ کر مسلک میری ذات کے لیے ہے میری ذات کے لیے ہے میں اس پر پابند ہوں اللہ کے واسطے سب سے گلے ملو سب کی مسجدوں میں جاؤ سب کی مسجدوں میں نماز پڑھو کتنی آگ لگی ہوئی ہے کہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی دنیا کوئی مسلمان ہی ہے کہ سہرہی بلکل مکمک آگے جو آج کے شولہ بیان خطیبوں نے آگ لگائی ہے اس کے لحاظ سے تو دنیا میں صرف وہی مسلمان ہے اور وہی مسلمانی کوئی کل حزبن بیما لدیہ فرحون اور میرا اللہ کیا رہا اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعَا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ میرے محبوب یہ انہیں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اس کو فرقوں میں بانٹھا آپ کو ان سے کوئی واسطہ نہیں آپ کو ان سے کوئی واسطہ نہیں آپ کو ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے یہ امت کے مجرم ہیں یہ میرے نبی کے مجرم ہیں جو امت کو امت سے ہٹا کر فرقوں میں بانٹھ رہے ہیں اور اختلافی مسائل کو دین بنا کے پیش کر رہے ہیں میں نے ایک مناظرہ دیکھا رفعیدین پہ مناظر ہو رہا تھا امت جہنم میں جا رہا ہے وہ رفعیدین پہ مناظر ہو رہا ہے اس سے اور زیادہ زوال کہاں سے آئے پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھ انتہا ہے اللہ کا واسطہ تم سب بچوں کے دیتا ہوں آپ کو دیتا ہوں جس مسئلہ کرو چلو اللہ تمہیں مبارک کرے لیکن مسلمان بن کے چلو اوروں کو بھی مسلمان سمجھو اس نفرت کی آپ کو میں بجھانا چاہتا ہوں میں تنہا ہوں اور بھی اللہ کے نیک بندے ہیں میں تنہا نہیں ہوں لیکن اتنے تھوڑے ہیں کہ نکار خانے میں جیسے توتی کی آواز نہیں سنتا شہنائیوں میں دب کے رہ جاتی ہے توتی کی آواز تو ایسے ہی ایک خاموش سی آواز ہے ردر ایک علاؤ ہے پھڑکتا ہوا لیکن چلو ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر گرگٹنے بھونکے ماری تھی تو اللہ کے نبی نے کہا جہاں ملے قتل کرو سام العبرس الوزح جہاں ملے قتل کرو اور کبوتر نے آکے اوپر سے دو چونچ پانی گرائے تھا کبوتر کو بھی پتا تھا کہ میری چونچ نال کڑی آگ بجھوڑی یا میرے دو کترے پانی نال ایک کڑی آگ بجھوڑی تو اس کم وقت گرگٹنے کو بھی پتا تھا کہ میری پھوکانہ لے کڑی ہورواج جہاں نہیں لیکن اس کی بدنیتی پر اس کی صلح کی حمل ہے جہاں ملے قتل کرو اور کبوتر کو اللہ تعالی نے حرمین کا پڑوسی بنا دی حرمین میں محب پرندہ کوئی نہیں ملتا کبوتر ہی کبوتر ہیں کبوتر ہی کبوتر اس کی محبت ڈال دی اس کے پالنے والے کبوتروں کی عاشق سب کچھ بیج بٹا کے کبوتروں پر فضا ہوئے بٹھے ہوتے ہیں تو میرے بھائیو ہم وہ کبوتر بنے جو آگ پہ پانی ڈالنے والا بنا تھا ہم وہ گرگر اور چھپکلینہ بنے جس نے آگ پہ پھونکے ماری تھی تو پہلی بات میں سب سے کہتا ہوں کہ اپنی زبان پہ قابو رکھو اپنی زبان کان یومن باللہ والیوم الآخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْلِيَسْكُتْ اَوْلِيَسْكُتْ یا خیر کی بات بولو یا چھپ رہو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے یا خیر بولے یا چھپ رہے ایک بات آپ سے یہ کرتا ہے امت میں محبتیں بانٹو محبتیں بانٹی جاتی ہیں جب سوان نفرت کے بول نہیں بولتی محبت کے بول بولتی ہے درگزر کے بول بولت اور لوگوں کے عیب دیکھنے سے اندھے بن جاؤ لوگوں کی کمیاں سننے سے بہرے بن جاؤ نہ سنو نہ دیکھو ساری زندگی کے نچوڑ بتا رہا ہوں آپ کو دھکے کھانے کے بعد کہ اگر کامیاب زندگی اور آفیت کی زندگی گزارنا ہے اس زبان پہ قابو پاؤ اس سے بدتمیزی کا بول اس سے آگ لگانے والا بول اس سے فرقہ واریت کا بول اس سے نفرت کا بول اس سے غیبت اس سے جھوٹ اس سے گالی اس سے بوتان اس پہ الزام تراشی ہیں اللہ کے واسطے اس کو روکو میرے نبی نے فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا حَسَائِدُ الْسِنَتِهِمْ کہ تمہیں خبر ہے سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی کہو بچوں میرے عزیزو اس زبان پہ قابو پاؤ ممبر پر بیٹھو اللہ کے واسطے میرے نبی کا دین پیش کرو اچھل اچھل کے کسی پہ وار نہ کرو کسی کو جہنم میں نہ پہنچاؤ کسی کو ار کفر کے فتوے نہ لگاؤ پہلے ہی امت مری پڑی اور کتنا مارو پہلے ہی تباہ ہوئے پڑیں اور کتنا تباہ کرو پھر زبان کو اپنے بڑوں کے سامنے عدب کے ساتھ استعمال کرو چھوٹوں کے ساتھ محبت کی زبان استعمال کرو ماں باپ کے آگے اپنے آپ کو خاموش کر دو وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف ماں باپ کہا گئے ہم اتنا بھی نہ کرو اتنا بھی نہ کرو وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا اپنا حق ایک جملے میں ایک جملے میں بھا میری بندگی کرو اب والدین کا حق وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا ایک جملے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبْرَ اَحْدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا دُوسرا جملہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ تیسرا جملہ وَلَا تَنْهَرْهُمَا چَار وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا پَانچ وَاخْفِضَ لَهُمَا جَنَاحَ الظُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ شِح وَقُلْ رَبِّرْ حَمْهَمَا كَمَا رَبَّ يَانِ صَغِيرًا سَات رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ آٹھ اِن تَقُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا نو جملوں میں والدین کا حق بتائے اور ایک جملے میں اپنا حق بتائے میرے پاس ایک میں اپنے گاؤں میں تھا ایک دہاتی قریب دو ایکڑ کا مالک اپنے بیٹے کو لے کر آئے ایک مدرسہ سے پڑھ کے آئے تھا ایک دہاتی انپڑ کا تجزیہ ایک عالم بچے کے لئے مجھے کہتا ہے مولانے صاحب اے میرا پتر پڑھے آتا ہے پر کڑھے آ کوئی نہیں اے میرا پتر پڑھے آتا ہے پر کڑھے آ کوئی نہیں میں کہا رحمدین کیوں کی گا لے کہ انتا ماں پہ انہا لگال کرن دائی والن ہم دھتے مٹی تے سوا پڑھتے ہیں جو ماں باپ سے بات کرنے کا جسے سلیخہ نہیں ہے تو اس نے کہا پڑھا ہے تو میرے رب نے ہمیں پابند کیا لَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ اور ایک ہے وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِن الرَّحْمَةِ اپنے ماں باپ کیا کہ اپنے آپ کو زلیل کر دو بچھ جاؤ رشتوں کی قیمت اور قدر اور پھر ایک صحابی کا قول بتاتا ہوں ابو دجانہ فرماتے ہیں کہ لوگو میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے میری زبان سے آج تک کسی کو تکلیف نہیں پہنچی اور میرے دل میں کسی کے لئے نفرت کوئی نہیں کھوٹ کوئی نہیں بغض کوئی تو میرے بھائیو آپ بہت قیمتی مجموع ہو سارے نوجوان ہوئے ہمارے بچے بھی نوجوان فارغ ہو رہے ہیں آپ سب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں ہم اپنے اس معاشرے کو امت بنائیں محبتوں سے بھریں محبت قبول بولیں دین کے دعی بنیں دین کی طرف بلائیں ان اقیم الدین ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں ان علیہ السلام رحمت اللہ علیہ نے اس ایک آیت کو پکڑا اور چھے برعظم میں اللہ کا دین پہنچ گئی اور چھے برعظم میں اللہ کی آواز پہنچ گئی دنیا کی آخری کناروں تک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پہنچا دیا تو ایک بات آپ سب سے کہتا ہوں میرے عزیزو اپنی زبان پہ قابو رکھو دوسرا بد اخلاقی کا جواب گالی کا جواب گالی سے نہ دو برائی کا جواب برائی سے نہ دو غیبت کا جواب غیبت سے نہ دو اپنے غصے پر قابو پانا سیکھو درگزر کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو دوسرا